سب سے پہلے ہمیں اپنا مقصد تخلیق جاننا ضروری ہے اللہ نے انسان کو دنیا میں کس لیے پائدہ کیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا ہے اگر یہ دو مقصد ہم سمجھ گئے آج تو جتنے بھی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں دین کے کچھ باتوں کو لے کر کے اس کے غلط مانے پہنائے جاتے ہیں ان سب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا یہاں پیدا ہونا اس کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا تخلیق انسانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَىٰ إِلَّا لِيَابُدُونَ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اور ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اپنی دین کی تبلیغ کے لیے تبلیغ دین کے خاطر اللہ رب العالمین نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے دین کی تبلیغ کی خاطر ان کا مقصد کیا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ فِي الدِّينَ انہیں حکم دیا گیا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ کی رسول سے تو یہاں تک کہہ دیا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّكْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا دین کو پورا پورا اگر آپ نے نہیں پہنچا دیا تو گویا آپ نے دین کی تبلیغ ہی نہیں کی نوح علیہ السلام سے لے کر کے ابراہی موسیٰ عیسیٰ سے ہوتے ہوئے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں اور پیغمبروں کو غلو العظم پیغمبروں کو یہی ایک وسیعت اور نصیت کی گئی تھی کہ ہمارے دین کو جا کر کے قائم کرنا اس میں اختفرقہ نہیں کرنا اس کے اندر اختلاف نہیں کرنا تو رسولوں کا مقصد ان کی بیست کا مقصد اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا صحابہ کو اللہ کے رسول نے اسی چیز کی وسیعت اور نصیت کی حضرتِ ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تھا اس وقت یہی نصیت کی تھی کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا توحید کی طرف بلانا اور اگر توحید کی بات مان جاتے ہیں اس کے بعد نماز کی طرف دعوت دینا نماز کی بات مان داتے ہیں اس کے بعد زکاة کی طرف بلانا تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا رسولوں کی بیست کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانا بندوں تک یہ دونوں کنسپٹ ہمارے ذہن میں رہنا تو پھر کوئی بھی اعتراض کرے گا دین کے کسی بھی مسئلے کو لے کر کے خاص طور سے یہ اقامت دین کیا ہے خلافت کیا ہے ملوکیت کیا ہے یہ ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اپنے آپ کو ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ حقیقی میدان میں زیرو ہوتے ہیں یہ ساری تنظیمیں جو خلافت کے نام پر اقامت دین کے نام پر نبے سال سے قائم چلی آ رہی ہے 1928 کے اندر اخوان المسلمین جو کی مصر میں قائم ہوئی 1942 کے اندر جماعت اسلامی جو کی ہندوستان اور پاکستان میں قائم ہوئی یہ سب نبے سال سے ستر سال سے کہاں تک مہنچے ہیں کونسی خلافت ان لوگوں نے قائم کی اور کونسی دین کو انہوں نے قائم کر لیا دوسروں کے یہاں چھوڑ دیجئے اپنے گھر میں انہوں نے کونسا دین قائم کر رکھا ہے جس دین سے مراد یہ حاکمیت لیتے ہیں خلافت لیتے ہیں کونسی خلافت انہوں نے قائم کر لیے سارے جو پائنٹس ہیں میں ایک ایک بیان کروں گا اس کی حقیقت لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے جو سب سے مشہور جماعت ہے اخوان المسلمون ان کے تعلق سے جاننا کیوں اس لیے کہ اردو میڈیا کے اندر ان کے تعلق سے پروپیگنڈا ہی صرف ہمیں ملتا ہے حقائق نہیں سمجھ میں آتا ہے حقائق نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کون سے ہیں کس چڑھیا کا نام ہے کہاں تھے بس یہ لوگ تھے بڑے مجائد تھے بہت کام کیا کہاں کام کیا آسمان پہ کائم کیا یا زمین کے نیچے کام کیا اوپر تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہے نبی سال سے یا صرف جیلوں میں کام کر رہے ہیں آپ ان کے تعلق سے اردو میں کتابیں پائیں گے صرف ہوای فائریں اخوان المسلمون میں شہادتوں کی تاریخ کا نیا باب اخوان المسلمون تختہ دار سے تختہ اقتدار تک تختہ دار سے تختہ اقتدار تک یعنی مقصد جو ہے اقتدار ہے کرسی ہے کرسی پر آ جاتے ہیں اقتدار پر آ جاتے ہیں ان کا مقصد پورا ہو گیا انہوں نے حکومت قائم کی ہے کئی جگہوں پر لیکن حکومت سے پہلے یہ لوگ خلافت اور اقامت دین اور اسلام کا نام لیتے ہیں خوب لیکن جب ان کو اقتدار مل جاتی ہے ان کو جب حکومت مل جاتی ہے تب کون سی خلافت قائم کرتے ہیں یہودیوں کا جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اسی کو قائم کرتے ہیں یہی ان کے یہاں خلافت ہے کئی جگہوں پر ان کی حکومتیں قائم ہوئیں اور اس کے بعد جب ایک بار ان کو مل جاتی ہے پھر عوام ان کی حقیقت کو سمجھ جاتی ہے پھر دوبارہ قریب نہیں آنے دیتی ہے ان کو حکومت سے یہی ان کی اصلیت ہے اور یہ بھی ان کی حقیقت ہے جب ایک بار چپک جاتے ہیں تو اپنے مودی کی طرح پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے غزہ کے اندر ہماسیوں کی حکومت ہے دو ہزار چھے میں ایک بار الیکسن کرا لیا اس کے بعد وہ راضی ہی نہیں ہیں ان کے یہاں اور ان کے جو خاص ایک ساتھی تھے قاسم امین ان کی کتاب انہوں نے لکھی تحریر المرات المسلمہ اور اسی طرح سے المرات الجدیدہ جدید عورت نئی عورت عورت کی آزادی اس طرح کی کتاب یعنی عالم اسلام کے اندر اگر ہم تحریک نسوہ یا آزادی نسوہ کی جو سب تنظیمیں قائم ہوئی ہیں انہی لوگوں نے سروع کیا ہے قاسم امین اور سیخ محمد عبدہ وغیرہ نے سروع کیا ہے اس طرح کی تنظیمیں قائم کرنا یہ جب کتاب لکھی گئے اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیخ محمد عبدہ نے یہ پوری کتاب لکھی اور نام لکھ دیا قاسم امین کا تاکہ کیونکہ یہ مفتی عام تھے مصر کے سیخ الازہر بنے ہوئے تھے اگر ان کا نام رہتا تو پھر عوام میں بوال ہو جاتا ان کو عوضہ چھوڑنا پڑتا اس لئے نام دوسرے کا لکھ دیا قاسم امین کا لکھ دیا ورنہ مضمون سب کا سب انہی کا لکھا ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے طلاق کی مخالفت کی جو موجودہ قرآن کے اندر جس طرح سے موجودہ شکل ہے تعدد ازواج کا انہوں نے اب جو ہے ایک سے زیادہ سادی کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ مایوب چیز ہے اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں آپ سوانے پڑھ لیجئے یہ محمد عبدہ یہ بیسویں صدی میں آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھا اور لوگ نہیں جانتے تھے جس طرح سے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور مطلب سید موجودہ نے آ کر کے ایکیسویں صدی میں بتا دیا بیسویں صدی میں آ کر کے بتایا کہ اس کا مطلب ہے لا حاکم الا لاللہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے حالانکہ آج تک اس کا ترجمہ سب لوگ کرتے آئے لا معبود بحق اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے الہ کا مطلب معبود مطلب الہ اور حاکم میں کوئی ہی ہی نہیں تعلق ہی نہیں ہے آپ الہ کا مطلب دیکھیں گے بہت ساری مطلب ہے لیکن حاکمیت کا اس کے اندر کوئی مطلب ہی نہیں ہے سارے مفسرین متفق ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے یہی مقصد ہے اللہ کی عبودیت کا اقرار ہے اس کے اندر کہ نہیں بندگی ہے سوائے اللہ رب العالمین بندگی صرف اللہ کے لئے ہے انہوں نے آکر کے کہا لوگ آج تک سمجھ نہیں پائے اس کا مطلب ہے لا حاکم الا لاللہ اس طرح کی باتیں دوسری جگہوں پر دوسری آیتوں میں ہیں اس کا لا آہی لاللہ سے کیا تعلق ہے دیکھئے اگر یہ ہم مان لے قرآن میں صاحب صاحب کہا گیا ہے احکم الحاکمین کیا کہا گیا احکم الحاکمین اللہ جو ہے سب سے بہتر حکومت کرنے والا ہے اللہ جو ہے سارے حاکموں کا حاکم ہے یہ آیت خود ثابت کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی حاکم ہیں اگر دوسرے حاکم نہ ہوتے تو یہ اللہ کیوں اپنے آپ کو کہتا کہ اللہ جو ہے سارے حاکموں کا حاکم ہے اس آیت میں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے حاکم ہیں اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اور دوسرے بادشاہ ہیں اور اس لئے اللہ کہتا ہے اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے ہمارے سامنے اور آج بھی موجودہ دور میں بھی لوگوں نے اسی کے مطابق تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں ہمیں عقلی تفسیر اپنے جو فہم اور اپنے عقل سے سمجھنے والے جو تفسیر لکھتے ہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کتابوں کو سامنے رکھیں وہاں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی اور مطلب کو صحابے کرام نہیں سمجھ سکے تو اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے اللہزین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمن اولائک اللہم الامن وہم متدون کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ امن و امان سے رہیں گے وہی لوگ ہدایتی آفتہ ہوں گے تو صحابے کرام نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جو اپنے نفس پہ ظلم نہیں کیا ہے ظلم تو ہر ایک سے ہوتا ہے اور یہاں تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو ظلم نہ کرے وہی کامیاب ہے اس کا مطلب کامیاب ہونے ہو تو بہت مشکل ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تم لوگوں نے غلط سمجھا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا منی اللہ تُسرک باللہ انہا شرک لظلم نظیم شرک نہ کرو بیٹے شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یہاں آیت کے اندر شرک مراد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا وہ ہدایت پر ہیں تو صحابہ کے سمجھ میں بات آگئی تو بہت ساری چیزیں صحابہ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول اس کا مطلب بتاتے تھے تو ہم جب تک وہ حدیث نہیں پائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لئے جب تک ہم اس کا کیا محفوم نکالیں گے تو ہمیں حدیث میں بہت ساری آیتوں کو سمجھنے کے لئے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ساری چیزیں تفسیر میں صلف اسوالحیم نے لکھ رکھی ہیں ہم جب اس کو پڑھیں گے تو سامنے ہمارے آ جائے گا بہت ساری چیزیں کچھ آیتوں میں مختصر ہوتی ہیں اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے دوسری آیتوں میں تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن عزوہ البیان ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے امین شنکیتی رحمت اللہ علیہ کی کئی جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ پہلے ہم آیت کو دیکھیں کہ اس کی تفسیر کہیں قرآن میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے اس کو وہ لا کر کے پیس کرتے ہیں تفسیر سنائی جو ہے سناؤلہ عمر السری رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن ہی ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے کوئی آیت مجمل ہے مختصر ہے اس کے مقابلے میں کوئی آیت تفسیر سے ہے تو اس کو وہاں پر پیس کرتے ہیں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ہے اہدنس سراط المستقیم اہدنس سراط المستقیم سراط اللذین آنعنت علیہ کی سراط مستقیم پر ہمیں اللہ تعالیٰ تو ثابت قدم رکھ وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے اب یہ دیکھیں سراط اللذین آنعنت علیہ تو یہ سراط اللذین آنعنت علیہ وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے جاہر سے بات ہے یہ مختصر ہے انعام یافتہ بندے کون اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سے بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے آگے ہے کہ غیر المقذوب علیہم الادوالی وہ راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے اور تیرے راستے سے بھٹک گئے اور جن پر تیرا غزب ہوا ظاہر سے بات ہے اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بھٹک گئے ہم اپنے عقل سے گھوڑے دوڑائیں گے کس کو مراد لیں گے وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غزب ہوا ہے تو یہ سب ہمیں سمجھنے کے لئے ہمیں قرآن کی دوسروں آیتوں کو سمجھنا پڑے گا وہاں سب تفصیل موجود ہے کہ جو تیرے راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے اس سے عیسائی مراد ہیں اور تیرا جس پر غزب ہوا ہے اس سے یہودی مراد ہیں اور جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں اس سے مراد انبیاء رسول اور صدیقین سہدہ اور سوالہین ہیں سور نساء کے اندر اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ کون سے بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے جن کا راستہ سرات مستقیم ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے جو نبی ہیں رسول ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں اور سوالہین ہیں یہ ان کا راستہ ہے تو کہیں آیتیں کے اندر اجمال ہوتا ہے اختصار ہوتا ہے اس کی تفصیل ہمیں قرآن میں دوسری آیتوں میں مل جاتی ہیں اور اسی طرح سے کبھی ہمیں اس کی تفصیل حدیث کے اندر مل جاتی ہے جیسے ہم نے جو ظلم کی تفصیل کے بارے میں بتائی صحابہ کے اقوال خاص طور سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سارے عبیب بن کعب رضی اللہ عنہ آیتوں کی تفسیر میں بہت سارے صحابہ مسعور ہیں خاص طور سے عبداللہ بن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے امیر المفسرین جنہوں کو کہا جاتا ہے تو ان کے اقوال کو صحابہ کے اقوال کی روسنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے اس کے بعد پھر بعد میں تابعین ہیں عیم اکرام اور محدثین اکرام ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے اب صحیح بخاری پڑھئے کتاب التفسیر پورا ایک کتاب انہوں نے لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر آپ کو مل جائے گا یہ محدثین ہیں تیسری صدیقے ہیں یہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کو امیر المحدثین کہا جاتا ہے اب انہوں نے صحیح بخاری کے اندر جو سمجھا وہ لکھا قرآن کی تفسیر کو جہاں ان کو ضرورت محسس ہوئی کہ اسے آیت کا سائن نزول میں کون سی حدیث ہے اس سے کیا مراد ہے وہ سارے چیزیں انہوں نے جمع کر دی صرف صحیح بخاری ہی نہیں تمام آپ کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ تفسیر پر کچھ نہ کچھ پا جائیں گے تو حدیث کی کتابوں میں ہمیں مل جائے گا تو ایک جو مسلمان ہوتا ہے صحیح منحج اور فکر کا ہوتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائی سے کیا مراد لیا ہے اس کے رسول نے کیا مراد لیا ہے صحابہ کرام نے کیسا سمجھا ہے صلف امت نے کیسا سمجھا ہے اور یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالمعصور اور اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں لیکن جو اقل پرست ہوتے ہیں وہ ادھر دیکھتے ہی نہیں آخ بند کر لیتے ہیں ان کتابوں سے وہ اپنے اقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں اس سے یہ مراد ہے تیرن ابابیل علم ترقی ففال رب کا بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تزلیل ترمیہم بے ہجارت من سجیل یہ جو ابابیل چڑیا یہ اس سے کیا مراد ہے سیخ محمد عبدہ جن کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اس سے مچھر اور مکھیاں مراد ہیں مچھر اور مکھیاں مراد ہیں اس سے اور انہوں نے کاتا تو پھر اس کے بعد ان کے جسم کے اندر زہر ہو گیا اور اس کے بعد اس زہر سے وہ لوگ مر گئے یہ ان کی اقل کے گھوڑے بھئی قرآن میں صاف صاف ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹے پرندے ابابیل تیرن ابابیل ترمیہم بے ہجارہ اس کا ترجمہ صاف صاف ہے جنہوں نے پتھروں کی بارس کی ان کے اوپر بتھروں پتھروں سے مارا حدیث کے اندر آتا ہے کہ چنے کے دانے کے برابر پتھر انہوں نے اپنے چونچ میں اور اپنے پیروں میں پکڑ رکھا تھا اسی سے ان کو گرا دیا ان کے اوپر اب ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں وہ کسی کے اوپر گریں گے تو اسے آدمی کیسے مرے گا نہیں مرے گا مرنے کے لئے بم ہونا میزائل ہونا بم ہونا تب ہی مرے گا آدمی چھوٹے پتھر سے کیسے مرے گا چنے کے دانے کے برابر اگر کوئی سو پچاس میٹر کے اوپر سے گرائے تو مرے گا نہیں مرے گا عقل یہی کہتی ہے تو وہی انہوں نے سمجھا کہ تو کیسے مریں گے تو انہوں نے کہا نہیں یہ اصل میں کیا تھے مچھر تھے یہ مکھیاں تھیں در اصل میں جن کو تیرنبابیل کہا گیا ہے اور انہوں نے ترمیہم بہجارہ سے مراد پتھروں سے مارا اس سے مراد ہے کہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا اپنی تفسیر کے اندر اور پھر اس کے بعد رسید رزا سید رسید رزا جو تفسیر المنار ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے اور یہ سید رسید رزا کون ہے یہ حسن بنہ کے وستاز ہیں سیخ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے تفسیر کو سورہ نساء تاکہ سیخ محمد عبدہ نے تفسیر کی ہے انہوں نے لکھا ہے اور اس کے بعد باقی سید رسید رزا نے سورہ یوسف تک لکھا ہے پھر بعد میں دوسرے نے لکھا ہے تو تفسیر منار جو موجود ہے کتاب اس کو تین لوگوں نے لکھا ہے تو ان دونوں کی تفسیر جو ہے چاہے وہ سیخ محمد عبدہ ہوں چاہے سید رسید رزا ہوں ان دونوں نے جو تفسیر لکھی ہے تقریباً آدھا کتاب آدھا قرآن وہ دیکھیں گے تو ان میں اقل پرستی ہے آپ کو دکھے گی بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کیا دونوں نے انکار کیا اور یہ انگریزوں کے حق میں فتوے دیتے تھے میں ایک بات بتاؤں تو آپ کو تاجب ہوگا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جس وقت جہاد کی فضا بنائی جا رہی تھی اس وقت کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ جہاد کے خلاف لکھو تو کون لوگ آئے تھے قادیانی اور بریلیوی احمد رضا بریلیوی اور مرزا قادیانی ان لوگوں نے فتوہ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا صحیح نہیں ہے یہ ہمارے لئے حکومت رحمت ہے اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو سیخ محمد عبدہ کا فتوہ تھا انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے نام ایک فتوہ لکھ کر کے بھیجا کہ انگریزوں کی حکومت رحمت ہے ہندوستانیوں کے لئے ان کے خلاف جہاد مت کرنا گھاٹے میں رہو گے اور پھر یہاں پر غلام مرزا قادیانی اور پھر اس کے بعد یہ احمد رضا ان لوگوں نے اس خط کو پروموٹ کیا فیلایا اور کہا کہ صحیح بات ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا صحیح نہیں ہے بہت سارے لوگ ان کا ساتھ دیئے اور پھر اس کے بعد جنہوں نے جہاد کا اعلان کیا ان کو باغی قرار دیا گیا بغاوت کہا گیا اور پھر ان کے خلاف حکومت نے باقاعدہ پکڑ دھکڑ شروع کی ان کو پکڑا گیا بہت سارے لاکھوں علماء پکڑے گئے کلکتہ سے لے کر کے لاہور تک خانسیاں دی گئی تو آپ دیکھیں گے ان سب کے پیچھے اگر یہ صحیح محمد عبدہ ہیں جنہوں نے جہاد کے خلاف فتوہ دیا مصر میں بھی فتوہ دیا اور ایک خط لکھ کر کے ہندوستان میں بھیجا یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں سید رسید رزا نے سیخ محمد عبدہ کی سوانے پر ایک کتاب لکھی دو جلد میں تاریخ الوستاز الامام کے نام سے اگر یہ بہت بڑے سلفی ہوتے جیسا کہ مصور کیا جاتا ہے کہ سید رسید رزا یہ بہت بڑے سلفی تھے تو یہ محمد عبدہ کے بارے میں ان کی سوانے پر دو زخیم جلدوں میں کتاب لکھتے اور ان کی تعریف میں اور ان کی سارے کارناموں کو بیان کرتے کبھی نہیں ایسا کرتے شیخ محمد غزالی یہ بہت بڑے معروف عالم ہے اور یہ حسن بنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں حسن بنہ کے ساتھیوں میں سے آئیے اور بہت ابھی لیٹسٹ ابھی ان کا انتقال ہوا ہے محمد غزالی مثال بھی دیا تو کس کی مثال پاکستان کے بینظور بھٹو کی مثال نہیں دیا شیخ حسینہ کی مثال نہیں دیا اسرائیل کی وزیر آزم جو گولڈا مائر رہ چکی ہے سب لوگ جانتے ہوں گے ستر کی دہائی میں اس کی مثال انہوں نے دی ہے یعنی اسرائیل کی جمہوریت ان کے یہاں سب سے اچھی جمہوریت وہ مثال ہے اب بتاؤں یوسف کرزاوی بھی اسرائیل کی جمہوریت پر فخر کرتے ہیں کہ جمہوریت تو وہاں ہے اور شیخ غزالی نے کیا لکھا کہ گولڈا مائر جس طرح سے ایک جمہوری حکومت کا ذمہ دار ہے اس طرح سے اگر نبی کے زمانے میں ایران میں جمہوری حکومت کی ذمہ دار وہ عورت ہوتی تو آپ ایسا نہیں کہتے یہ جانتے ہیں ایسا نہیں کہتے اللہ کے رسول مطلب یہ لوگ کیا ہے آیتوں کی اور حدیثوں کی اس طرح سے تعویل کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسا کہہ دیا اس لئے کی ایسا تھا اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ کہتے تو آج ہم ہم کسی بھی آیت کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں جس آیت کا یا حدیث کا ہمیں انکار کرنا ہو نہ ماننا ہو تو ہم کہہ دیں کہ اس طرح سیچویشن تھا اس لئے اللہ کے رسول نے ایسا کہہ دیا اگر آج کی طرح سے ایسا سیچویشن ہوتا تو آپ ایسا نہ کہتے اور اس حدیث پر ہم عمل نہ کریں تو یہ اکھوانیوں کی یہ عادت ہے یہ ان کی حرکتیں ہیں اس طرح سے ان کے پیر جو بڑے بڑے ہیں ان کے جو علماء ہیں اس طرح سے وہ کرتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں تو میں بتا رہا تھا سیخ محمد عبدہ کے بارے میں ان کے ذریعے سے کس طرح سے عورتوں کی آزادی اور لبرل عزم سیکلر عزم جتنے نئے نئے عزم کر کے ہیں یہ سب عالمی اسلام کے اندر یہ سیخ محمد عبدہ کے ذریعے سے پھیلا اور سیخ محمد عبدہ جمال الدین افغانی یہ سید رسید رضا یہ سب آئیڈیل ہیں کس کے حسن بننا کے انہی لوگوں کے افکار پر انہوں نے اس جماعت کو قائم کیا ہے اکھوان المسلمین جماعت کو قائم کیا ہے اور دین کے نام پہ قائم کیا اس کے ساتھ انہوں نے خفیہ تنظیم بنائی جس کا کام تھا خبروں کو اکٹھا کرنا حکومتی سطح پر عوامی سطح پر تنظیمی سطح پر جتنی تنظیمیں جماعت پائی جاتی ہیں ان کی ریپورٹنگ کرنا خفیہ طور پر حکومت ایک ایک وزیر کے یہ لوگ ریپورٹنگ کرتے تھے یہ خفیہ تنظیم خبروں کو جمع کرنے والی تنظیم جس کو جوالہ کہتے ہیں ایک تنظیم ان کی خفیہ تنظیم تھی مسلح فیدائی تنظیم مسلح فیدائی تنظیم انہوں نے قائم کر رکھی تھی جس کا کام تھا نوجوانوں کو نوجوانوں کو بیعت لے کر کے ان کو اس تنظیم کے اندر ڈالنا اور پھر ان کو اسلحہ بازی سکھانا تاکہ کہی ضرورت پڑے مسلح انداز میں ہو کر کے لڑنے کی ضرورت پڑے حکومت سے لڑنے کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس ایک فوج تربیت یافتہ موجود ہو باقاعدہ بھائی تم دعوت کے نام پہ جماعت الکوان المسلمین بنا کے بیٹھے ہو تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے تم اچھا کام کر رہے ہو تمہارے اوپر حملہ کون کرے گا یہ سب احتیاطی اقدام کیوں کر رہے ہو یہ سب تو بڑی بڑی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس مخابرات ہوتے ہیں اس کے پاس خفیہ تنظیمیں ہوتی ہیں ایجنسیاں ہوتی ہیں انٹلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے ضرورت ہوتی ہے ان کے بارے میں خفیہ راز جاننے کے لئے اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ ایک ملک کے اندر ملک قائم کرنا چاہتے اور یہی حقیقت ہے یہی حقیقت ہے مسلم ملکوں کے اندر جہاں جہاں ان کی تنظیمیں پائی گئی ہیں وہاں وہاں اس ملک کو تباہ ہونا پڑا ہے نہ انہوں نے صحیح سے وہاں پر حکومت کرنے دے اور جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے نہ صحیح سے حکومت کی توڑ پھوڑ کر کے اگر آئے بھی حکومت میں تو تو ان لوگوں کا کام یہی ہے تو آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں چاہے حسن بننا ہو یا ان کے بعد جتنے بھی ان کے مرسدین آئے ہیں چاہے حسن حضیبی ہو یا محمد آقیف ہو محمد بدی ہو یا جتنے بھی ہیں چھ ساتے ان کے مرسدین ہیں ان کے زمانے میں سید یہ جب تک تھے مصر کے اندر شاہ فاروق کا زمانہ تھا انہیس سو اٹھائیس میں حسن بننا کے زمانے میں شاہی حکومت تھی حسن بننا کے زمانے میں اس وقت تک وہ شاہی حکومت کی ایک طرف چاپلوسی کرتے تھے جھنڈا لے کر کے گھومتے تھے اگر بادساہ کہیں سے آتا تھا تو اپنے طلبہ تنظیم کو آگے کر دیتے تھے جھنڈا لے کر کے کہ ہم جو ہے مطلب یہ ہو کہ ہم شاہی حکومت کے ساتھ ہیں اور اندر جو ہے ان کے خلاف ایجنڈا تیہ کرتے تھے اس کے بعد جب وہاں پر فوجی حکومت آئی انگریزوں کی حکومت آئی تو ان لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا فوجی حکومت جب آئی جمال عبدالناصر کی حکومت آئی اور جمال عبدالناصر یہ اخوانی جماعت میں سامل تھا لیکن ان کے سارے اقائد کو وہ نہیں مانتا تھا اس نے فوج سے بغاوت کر کے انگریزوں کو ہٹایا ملک سے نکالا ورنہی سو چون کے اندر اور فوجی حکومت قائم کر لی تو یہ سمجھتے تھے اخوانی کہ جمال عبدالناصر جو ہے یہ اخوانیوں کو سب جگہ دے گا حکومت کے اندر بڑے خوش تھے سب بڑے خوش تھے جب اس کی حکومت آئی تو پورے خوش ہی منا رہے تھے مصر کے اندر جمال الدین افغانی نے اس وقت جو حسن حزیبی جو دوسرے مرشد تھے وہ موجود تھے ان کو بلایا اور کہا کہ جو وزارت المعارف ہے آپ لوگ دیندار آدمی ہوں یہ لے لو اپنا وزارت المعارف یعنی وزارت العقاف دینی صحبہ جو ہے یہ لے لو اپنا چلاو یہ گصہ ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ اس کو دے کر لے کر کہ ہم کیا کریں گے اسی لئے ہم کو بلایا تھا تم نے اسی لئے گصہ ہو گئے وہ جمال عبدالن ناظر نے کہا بھئی آپ کی جماعت جو ہے ایک دینی جماعت ہے ایک تبلیغی جماعت ہے دین کے نام پر قائم ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دین کا جو صحبہ ہے یہ لے لو یہ چلاو اور باقی جو ہے ہم دیکھیں گے تو یہ گصہ ہو گئے حسن حزیبی گصہ ہو گئے کہہ اسی لئے ہم کو بلایا تھا یہ وزارت العقاف دینے کے لئے اس سے کیا ہوگا تو کہا ہاں اسی لئے بلایا تھا اور اگر کچھ نہیں چاہے تو چلے جاؤ اس کے بعد حسن بنہ کے جو خاص دوست تھے احمد حسن باکوری جمال عبدالناصر نے ان کو بلایا کہا ایسا ہے حسن حزیبی کو میں نے بلایا تھا کیونکہ وہ جماعت کے تمہارے مرسیت تھے اس لئے ان کو بلایا تھا اور ان سے بلا کر کے سمجھ میں آ گیا ان لوگوں کی کیا نیت ہے یہ آخری وارننگ دے رہا ہوں اگر قبول کرنا ہے تو یہ ایک وزارت تمہارے لئے ہے قبول کر لو اور اگر نہیں قبول کرنا ہے تو بتا دو ہم اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں احمد حسن باکوری نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں یہ دیکھئے وہ سوچے کہ اگر نہیں قبول کریں گے تو یہ بھی چلا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں اس نے جو ہے ان کو بنا دیا وزیر ماری بنا دیا وزیر العقاب بنا دیا اس کے بعد حسن حزیبی کو جب پتا چلا کیا رہے ہیں تو میرے مسورے کے بغیر بن گئے وزیر العقاب بن گئے مجھے بتایا ہی نہیں انہوں نے جماعت سے ان کو نکال دیا اکھوال مسلمین جماعت سے خارج کر دیا کہہ دیا یہ تو تاغوت ہو گیا حسن باکوری جو حسن بننا کے ساتھی تھے دوست تھے جماعت کے جو بانی بانی جماعتوں میں سے تھے ان کو نکال دیا جماعت سے نکال دیا حسن باکوری کو احمد حسن باکوری کو اس کے بعد ان لوگوں نے اب جماعت و حکومت کے خلاف ان لوگوں نے ساج سے رچنا شروع کر دی کہ ہم کو حکومت میں جگہ نہیں ملی حتیٰ کی مسلح بغاوت پر یہ لوگ آگئے جگہ جگہ ان لوگوں نے دھماکے کیے اب ظاہر سے بات ہے حکومت ایسی صورت میں کیا کرے گی جمال عبدالناصر جو اکھوانیوں میں سے تھا اس نے جب کرسی میں حصہ نہیں دیا ان لوگوں کو تو اس کے بعد جمال عبدالناصر ان کے نزدیک کیا ہو گیا تاغوت ہو گیا اب اس کو تاغوت کہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے اور بغاوت کرنا شروع کر دیا ظاہر سے بات ہے اس کے پاس سوچ تھی حکومت تھی اس نے پابندی لگا دی ڈسمس کر دیا کہا یہ کل آدم جماعت کو کل آدم قرار دے دیا جمال عبدالناصر کے دور میں سکتر کی دہائی میں اس وقت سب کی پکر دھکڑ ہوئی جو بڑے بڑے تھے اس کے ارکان تھے جماعت کے سب کو جیل میں ڈال دیا اور باقی اکھوانی جو ارکان تھے سب بھاگ کی دہودر اس وقت سعودی عرب کے اندر جو فیصل تھے شاہ فیصل تھے انہوں نے یہ لوگوں ان لوگوں کو جگہ دی ٹھیک ہے تم لوگ مظلوم ہو چلے آؤ ہمارے یہاں اپنے یہاں ان کو جگہ دے دی جمال عبدالناصر نے جب وہاں مار مار کے بھگایا ان کی جو ہے بتمیزیوں کو دیکھ کر کے کہ ارے میں تو ان کی جماعت میں سے تھا ہم کو یہ لوگ تاغوت کہہ رہے ہیں ہم کو کافر کہہ رہے ہیں ہمارے خلافی لوگ مسلہ بھگاوت پہ آ گئے ہم کو مارنے کی بات کر رہے ہیں ہمارے وزراء کو دھمکی دے رہے ہیں حکومت کے محکموں پر بیلڈنگوں پر پولوں پر اور جگے جگے یہ لوگ مم دھماکہ کر رہے ہیں سب کو جیل میں ڈال دیا پکڑ پکڑ کر گئے اس وقت ان کو کہیں پناہ نہیں مل لہی تھی سعودی نے پناہ دی تھی ملک فیصل نے ان کو پناہ دیا اور اس کے بعد یہ لوگ بولے کہ ہم لوگ میں نوکری چاہیے تو کہا ٹھیک ہے ان کے حساب سے پڑے لکھے تھے ان کو اکیڈمک لائن میں جگے دے دی ٹھیک ہے بھئی کماؤ کھاؤ لیکن یہ لوگ سعودی کے اندر رہ کر کے اندر اندر یہ لوگ تنظیم خفیہ بنانا سرو کر دی سعودی حکومت کے خلاف یہاں ان کو جگے ملے کوئیت کے اندر ان کو جگے ملے یہاں خلیجی ملکوں کے اندر جب یہ آئے تو خلیجی ملکوں کے خلاف انہوں نے تنظیمیں بنانا سرو کر دی اور اسی حکومتوں کے خلاف ان کو شام کے اندر بشار اسد سے پہلے جو تھا حافظ اسد تھا اس نے مار کر کے ان کو بھگایا عراق کے اندر سے صدیم حسین نے ان کو مار کر کے بھگایا اس لئے کی خمینی کا یہ لوگ ساتھ دے رہے تھے تو صدیم حسین نے ان کو مار کر کے بھگایا یہ لوگ خلیجی ممالک میں آئے کوئیت میں آئے سب سے زیادہ سعودی میں آئے قدر میں آئے ان ملکوں نے انہیں پناہ دی اس کے بعد کیا ہوا ان ملکوں کے خلاف یہ لوگ ساجس کر رہے اور کس کے ساتھ مل کر کے ایران کے ساتھ مل کر کے یہ دیکھئے ان کی خیانت ان کی بدعہدی ان کی مکاری اور ایاری کی جب ایران اور عراق ایک ساتھ لڑ رہے تھے اس وقت پوری دنیا عالم اسلام عراق کے ساتھ صدیم کا ساتھ دے رہی تھی پوری دنیا مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں سارے مسلمان ایران کے خلاف صدیم حسین کا ساتھ دے رہے تھے اور یہ سارے اخوانی مل کر کے ایران کا ساتھ دے رہے تھے اور اس کو اسلامی حکومت امام المسلمین خمینی کو کیا کیا کہہ رہے تھے اور میں جہاں سے بات میں نے چھوڑ دیا کہ جنگ قادسیہ کی بات بولا تھا یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ صدیم حسین تو دوسری جنگ قادسیہ چھیڑنے والا ہے ایران کے اندر یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ ایراک مطلب یہ سیوں کے لئے تو بہت بڑا ہے کہ جنگ قادسیہ یعنی صدیم حسین گویا یہ ہمارے درمیان جیسے عمر عمر نے ہمارے خلاف جنگ قادسیہ چھیڑا تھا ہمارے باپ دادا کے خلاف یہ صدیم جو ہے تو عمر بن گیا ہے اور ان کے یعنی یہ سیوں کی نظر میں اتنے ہی مبغوض بنا کر کے اخوانی پیش کر رہے تھے صدیم حسین کو جس طرح سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مبغوض ہیں ہنسیوں کی نظر میں وہ اسے ہی بنا کر کے لوگ پیش کر رہے تھے کہ صدیم حسین دوسرا جنگ قادسیہ چھیڑنے والا ہے ایران کے خلاف یہ نہیں جانتا ہے کہ ایران کی جو پبلک ہے وہاں کی جو عوام ہے ایراک کے مقابلے میں چار گنا زیادہ ہے اور ان کے یہاں جو جہاد کا جوس اور والولا ہے وہ ایراک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور صدیم حسین چاہتا ہے کہ ابھی جو نئی نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے اس کو جر سے ختم کر دے ورنہ کہیں اگر وہ اگر مقبول ہوئی عالمی اسلام کے اندر اور وہ ذرا طاقتور ہوئی تو اس کی حکومت کو جر سے ختم کر دے گا ایرانی حکومت ختم کر دے گی اور اس کے بعد تمام عالمی اسلام کے اندر اسلامی حکومت کا جھنڈا گار دے گا کون خمینی یعنی گویا ایراک صدیم حسین کو یہ ڈر ہے کہ ابھی یہ جو نئی نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے ایران کے اندر اس کو جر سے ختم کر دو نہیں تو اگر نہیں ختم کر پائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ایراک سے یہ ہماری حکومت کو ختم کر دیں گے یہ لوگ اور پھر پورے عالمی اسلام میں یہ لوگ اسلامی حکومت کا جھنڈا گار دیں گے خمینی اور وہ عالمی اسلام کے اندر اسلامی حکومت کا جھنڈا گار دے گا ان کے ہاں ایک خوانیوں کے ہاں یہ پرچار اس طرح سے یہ لوگ کر رہے تھے اس وقت صدیم حسین کے خلاف خمینی کا ساتھ دے رہے تھے ایرانی حکومت کا ساتھ دے رہے تھے اور اس کو اسلامی حکومت بنا کر کے پوری دنیا میں پیس کر رہے تھے پھر دیکھئے جب صدیم حسین تو ایران کا ساتھ دے رہے تھے لیکن جب صدیم حسین نے نبہ کی دہائی میں کوئت پر قبضہ کیا تھا اس وقت پوری دنیا کوئت کے ساتھ تھی مسلمان کوئت کا ساتھ دے رہے تھے اس لیے کی صدیم حسین کا ظالمانہ قبضہ تھا سارے لوگ کوئت کا ساتھ دے رہے تھے وہ مظلوم تھا اب ایسے موقع پر اخوانی صدیم حسین کا ساتھ دے رہے تھے کوئیت کے خلاف کوئیت کے اندر وہ رہ رہے ہیں کوئیت نے انہیں پناہ دیا ہوا ہے سددام نے مار کے بھگایا تھا لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ سددام یہ خلیجی ممالک کو کٹ کے رکھ دے گا اس لیے کہ سددام نے دھمکی دی تھی کہ صرف کوئیت ہی نہیں میں سعودیہ پر بھی قبضہ کروں گا امارات پر بھی قبضہ کروں گا تو لوگ سوچ رہے تھے بہت اچھا ہے تو عراق کا ساتھ دے رہے تھے اور پیپر میں آیا تھا کہ پچاس میلین ڈالر ان لوگوں نے سددام حسین سے لیا تھا اور باقاعدہ مصر سے ایک پورا وفد گیا تھا سددام حسین سے معافی مانگنے کے لیے کہ ہم نے غلطی کر دی ایران کا ساتھ دیا تھا اب ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پچاس میلین ڈالر اس سے لیا تھا سددام حسین سے اخوانیوں نے اور سددام کے حق میں وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے اس کے حق میں قویت کے خلاف کہ سددام جو قدم اٹھایا ہوا ہے وہ صحیح ہے اور یہ جو خلیجی ممالک ہیں قویت ہے سعودیہ ہے یہ لوگ امریکی فوج کو بلا کر کے سددام کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور ان لوگوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا سعودی کے خلاف مظاہرے بھی ان لوگوں نے کیے تھے اخوانیوں نے یہ سارے لوگ خاص طور سے جو سعودی میں تھے یہ لوگ اپنے اپنے کار سے وہاں گئے ریاض میں گئے اور ملک فہد اس وقت تھے یہ لوگ گئے مطالبہ کر رہے تھے کہ امریکی فوج کو ہٹا دیا جائے یہاں سے کہے ٹھیک ہے میں ہٹا دیتا ہوں ایک کام تم لوگ کرو بس یہ جو جتنی گاڑیوں سے تم لوگ بیٹ کر کے آئے ہو اپنے اپنے سہر سے یہ سب امریکہ نے دیا ہے یہ سب گاڑیاں یہیں چھوڑ دو یہ لوگ امریکی فوج جو ہے ان گاڑیوں کو لے کے جائیں گے اپنے ملک اور چلے جاؤ پیدل سب لوگ اپنے اپنے ملک اپنے اپنے سہر چلے جاؤ میں ابھی بھگا دیتا ہوں ان کو یہ اپنی گاڑیوں کو چھوڑ دو جس گاڑی پہ سوار ہو کر گیا ہے سب لوگ مو لٹکا کر کے بھاگ لئے اور ان سے معاہدہ تھا دس سال کا دو ہزار تین سے پہلے دو ہزار دو میں جو معاہدہ تھا سعودی نے معاہدہ کیا تھا اس کے بعد معاہدہ پورا ہو گیا دو ہزار دو میں امریکی فوج کو نکال دیا سب نکل گئے اور اس وقت اس سے پہلے امریکیوں نے قطر کے اندر ایک بہت بڑا اڈہ بنا کے رکھا تھا جس کو الودید اڈہ کہتے ہیں الودید ایر بیس آپ لکھئے الودید ایر بیس آپ کو پورا ڈیٹیل بتائے گا کب وہاں پر امریکی فوج گئی ہے کتنی ہے گیارہ ہزار وہاں پر امریکی فوج گئی ہے دو ہزار تین سے پہلے ایراک پر حملہ کرنے سے پہلے وہاں پر وہ پہنچ گئی ہے امریکی فوج پوری کی پوری گیارہ ہزار وہاں پر ہے اخوانی اس کے بعد سے خاموس ہیں کیا بھئی قطر وہ جزیرت العرب میں نہیں ہے جزیرت العرب میں عیسائیوں کو رہنے کے لیے صحیح نہیں ہے تو خوب پروپیگنڈا کرتے تھے سعودی کے خلاف بہت بولتے تھے اب وہی فوج گیارہ ہزار وہاں پر پڑی ہوئی ہے لیکن قطر کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہو قطر بھی تو جزیرت العرب کا ایک حصہ ہے وہ بھی تو ایک شاہی حکومت ہے اس کے خلاف کسی نے کبھی بولا کہ قطر میں فوجی حکومت ہے کیا نام ہے امریکی فوج ہے اس کو وہاں سے بھگایا جائے کبھی کسی نے نہیں کہا ہے اور جب سعودی نے بھگا دیا ان لوگوں کو کسی کو پتا نہیں جلا کہیں نہیں میڈیا میں آیا کہ سعودی نے بھگا دیا اور جب اس کے بعد یہ میں بتا رہا تھا کہ عراق کا انہوں نے کب ساتھ دیا صدام کا جب صدام نے خلیجی ملکوں کے خلاف اقدام کیا تب ان لوگوں نے صدام کا ساتھ دیا اور دیکھئے دو ہزار تین میں دو ہزار تین میں جب امریکہ نے ایرانیوں سے مل کر کے سیوں سے مل کر کے صدام حسین کی حکومت کو گرانا چاہا تو پھر اخوانیوں نے کس کا ساتھ دیا امریکیوں کا ساتھ دیا صدام کے خلاف ساتھ دیا دو ہزار پانچ کے اندر جب حکومت برائی گئی اس کے اندر سیوں کے ساتھ ساتھ اخوانیوں کو بھی سامل کیا گیا اہل سنت دوسری جماعت لوگوں کو نکال دیا گیا صرف سیوں کو اور اخوانیوں کو سامل کیا گیا پول پریمر نے جو حکومت وہاں پر دو ہزار پانچ کے اندر بنائی ہے عراق کے اندر اس میں سیوں کو سامل کیا اور اخوانیوں کو سامل کیا انہوں نے صدام کے خلاف امریکیوں کا ساتھ دیا اکھوانیوں نے تو یہ پہترے اپنے مفاد کے حساب سے اپنی مسلحت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کب چلے جائیں جہاں ان کو کرسی ملے گی جہاں ان کو پیسہ ملے گا اسی کے فیور میں فورا نہیں ہو جائیں گے یہ دین دین کا نام خلافت کا نام اور دوسری چیزوں کا نام یہ سب پروپیگنڈا ہے یہ صرف زبانی خرچ ہے پریکٹیکل طور پر عملی میدان میں دیکھئے انہوں نے کیا کیا ان کی ہسٹری پوری پڑھئے ہر جگہ کی ہسٹری پڑھ لیجئے مصر میں انہوں نے قائم کیا ہے مصر کی پوری ہسٹری پڑھ لیجئے انہی خونوں خرابے میں ان کی زندگی گزری ہے بھئی تم دین کے نام پر ایک حکومت قائم ایک جماعت قائم کر رہے ہو تم کو کرسی سے اقتدار سے حکومت سے لڑنا ان سے لڑنا ان سے لڑنا یہ تنظیم خفیہ بنانا یہ مسلح فوج بنانا نوجوانوں کو تربیت کرنا اسلحہ سکھانا یہ سب کیا معنی رکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یا تو کہتو کہ ہماری جماعت یہ دینی جماعت نہیں ہے ہم جو ہے سیاسی جماعت بناتے ہیں جائرسی بات ہے سیاسی جماعت بنائیں گے تو ان کو اجازت نہیں ملے گی اسی لئے یہ لوگ دینی جماعت بناتے ہیں اور دینی جماعت بناتے ہیں ملکوں کے خلاف کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ملک فیسن نے ان لوگوں کو پناہ دے دیا اپنے یہاں اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر سعودی کے خلاف پلانگ بنانا شروع کر دیے دو ہزار دس آتے آتے ان لوگوں نے پورا پلانگ بنا لیا کہ کیسے عرب ملکوں کو تباہ کرنا ہے ملک عبداللہ اس وقت تھے یہ لوگ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر قابض تھے حتیٰ کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا جو دیوان ہوتا تھا امیرے دیوان وہ بڑا اخوانی ہوتا تھا خالق تو اجری وہ جس کو چاہتا بادشاہ سے ملنے دیتا جس کو چاہتا نہیں ملنے دیتا ان لوگوں نے ملک سلمان کے خلاف باقعدہ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اور ایک احمد بن عبدالعزیز کر کے تھے ان کو یہ حکومت میں لانا چاہتے تھے توڑ کر کے یہ حکومت بھی پہلے سے جو ولی عہد بنا ہوا ہے اس کو ہٹا کر کے اپنا من پسند یہ لوگ حاکم بنانا چاہتے تھے اگر وہ بن جاتا ہے کہ مثال کے طور پر احمد بن عبدالعزیز جو تھے وہ اگر بن جاتے تو ان کے یہاں وہ بہت اچھے بادشاہ تھے تو پھر ملوکیت ان کے یہاں سعودی کی بھی جائز ہو جاتی جس طرح سے قطر کی ملوکیت ان کے یہاں جائز ہی نہیں بہت بڑی رحمت ہے کیوں اس لیے کہ وہاں پر ابھی ان کو پناہ دیے ہوئے ہے قطر جس دن وہ بھی ہٹا دے مار کے بھگا دے وہ بھی سب سے بڑا جو ہے بری ملوکیت ہو جائی ہے ان کے یہاں تو پھر سعودی نے جب دیکھا کہ ہمارے ملک کے خلاف ہم نے ان کو پناہ دیا نائف بن عبدالعزیز جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے ان کے بارے میں عجیب عجیب انکشافات کیے ہیں کیونکہ وہ لوگ بسیوں سال سے وہ نائف بن عبدالعزیز وزیر داخلہ تھے ان کے نس نس سے واقع تھے کس قدر یہ لوگ نقصان پہنچایا سعودی کو وہ سب جانتے تھے اسی لئے ملک سلمان جیسے آئے تو یہ خالد توجیری جو سب سے بڑا اکھوانی جو حکومت کو پورا مطلب ڈیل کرتا تھا سب سے پہلے اسی کو ہٹا دیا ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا جو سب سے بڑا کرتا دھرتا تھا اسی کو ہٹا دیا اب کسی کی خیر نہیں ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کا کان پکڑ کر کے بھگایا انہوں نے ان کی جو کتابیں تھیں ان پر پابندی لگائی اور ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے رہنما تھے اور وہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث تھے غداری میں حکومت کے خلاف ملوث تھے پلان بنانے میں ملوث تھے ان سب کو سعودی حکومت نے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد نے پروپیگنڈا یہ سعودی جو ہے سب سے بری حکومت ہو گئی اس سے پہلے جب وہاں کے دودھ ملائی کھا رہے تھے تو سعودی حکومت بہت اچھی تھی لیکن جب یہ لوگ چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ مل کر کے اس حکومت کو ختم کر دیں یمن کے راستے سے سعودی نے یمن پر حملہ کیا حسیوں کے خلاف سب سے زیادہ ان لوگوں کو تکلیف ہوئی یہ لوگ بلبلانے لگے حکومت کے خلاف بیان دینے لگے یعنی یمن میں ایران اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے اہل سنت کا نام و نسان مٹا رہا ہے مٹانا چاہتا ہے جزیرت العرب کے اندر آ کر کے اور ان لوگوں کا خواب ہے کہ یمن کے راستے سے عراق کے راستے سے ہمیں حرمین پر قبضہ کرنا ہے اور سعودی حکومت ہے جو اس کو بچا کے رکھی ہوئی ہے ایرانیوں کے اس خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی ہے اسی لئے یہ اکھوانی ناراض ہیں یہ لوگ یمن کے اندر حسیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سعودی وہاں پر ظلم ڈھا رہا ہے یمن پر سعودی اگر دو ہزار چوندرہ کے اندر مداخلت نہ کیا ہوتا حسیوں کو مار کر کے وہ سنا کے اندر محصور نہ کر دیا ہوتا تو آج یمن کے اندر وہی حال ہوتا جو عراق اور سیریا کے اندر ہو رہا ہے ایران یہ سمجھ لیجئے کہ ایران یہ اہل سنت کو اپنا سب سے بڑا دسمن سمجھتا ہے سنی مسلمانوں کا خون بہانہ ان کے لئے حلال ہے جائز ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یا حسین کا نعرہ لگا کر کے مار سکتے ہیں وہ اگر کہہ دیں گے اگر سنی ہے تو ان کے نزدیک وہ ناسبی ہے اور ناسبی کا قتل کرنا ان کے یہاں جائز ہے وہ ناسبی کہیں کر کے مارتے ہیں اور ناسبی کا مطلب کیا ہوتا ہے اہلِ بیعت کا دسمن آخر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون سنی مسلمان ہوگا جو اہلِ بیعت سے نفرت کرے گا ان سے دسمنی کرے گا انہوں نے مسہور کر رکھا ہے سیوں کے اندر ان کے علماء نے یہ مسہور کر رکھا ہے کہ یہ لوگ ناسبی ہیں اور اس کے بعد اس کو ناسبی کہہ کر کے اہلِ بیعت کا جو دسمن ہے وہ میرا دسمن ہے اس کے بعد اس کو مارتے ہیں آپ تاجب کریں گے عراق کے اندر سیریہ کے اندر سیوں نے آئیسی ہی سنی مسلمانوں کو مارا ہے ناسبی کہہ کر کے حسین کا دسمن کہہ کر کے ارے حسین عزی اللہ عنہ نے کہ دسمن آج بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں عراق میں دسمن کہہ کر کے مارا وہاں پہ جتنے سنی شہر تھے بڑے بڑے تقریت ہے فلوجہ ہے صلاح الدین ہے موسل ہے ان سب کو انہوں نے تباہ کر دیا اور یہ دائیس کے نام پر دائیس کو ان لوگوں نے بنایا جہاں ان جس ملک کو تباہ کرنا ہوتا تھا جس شہر کو تباہ کرنا ہوتا تھا کہہ دیتے تھے یہاں دائیس والے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ اس پر حملہ کرتے تھے وہاں پورا صفایہ کر دیتے تھے سب لوگ یا تو حجرت کر کے بھاگ جاتے تھے گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے اور یا پھر یہ لوگ جاتے تھے مارتے تھے کاٹتے تھے اتنی جلن ان کے ہاں کبھی نہیں یہ لوگ یہودیوں کو مارے ہوں گے نعرہ لگائیں گے اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف ایک بھی امریکی کو ان لوگوں نے سیوں نے مارا نہیں ہوگا آج تک ایک بھی اسرائیلی کو آج تک ان لوگوں نے نہیں مارا ہوگا سیوں نے لیکن سنیوں کو کتنا مارا افغانستان کے اندر احواز کے اندر ایران میں جو احواز جو پورا سہر ہے بہت بڑا علاقہ ہے فلسطین کے چار گناہ بڑا علاقہ ہے احواز وہاں پہ عرب سنی لوگ رہتے ہیں ایران کا ظالمانہ قبضہ ہے فلسطینیوں سے بتر حالت ہے ان کی لیکن میڈیا میں نہیں آتا میڈیا میں نہیں آتا کہ احوازی کس طرح سے بتر حالت میں رہتے ہیں وہ سنی مسلمان ہیں ان پر کس طرح سے ایران ظلم کرتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کے اندر جتنا تیل پیدا ہوتا ہے گئیس پیدا ہوتا ہے اور انہی تیل اور گئیس کی وجہ سے وہ مالدار ہے تیل اور گئیس اگر اس کا ختم کر دیا جائے وہ ایک دم فقیر ہو جائے گا یہ سارا تیل اور گئیس اسی احوازی علاقے میں نکلتا ہے احواز جو کی خلیج عرب کے ساحل پر آباد ہے وہیں سے سارا تیل نکالتا ہے احواز علاقے سے نکالتا ہے اور وہاں پر ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے ایران سارا پیسہ تیل اور گئیس کا کہاں خرچہ کرتا ہے اس کی جو ملیسیائیں ہیں اس کی جو فوجی دستیں ہیں عالم عرب کے اندر وہاں پر پورا پیسہ خرچ کرتا ہے یہ لبنان کے اندر حضب اللہ ہے عراق کے اندر اس کے سائے کڑوں تنظیمیں ہیں فوجی تنظیمیں ہیں ایران نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے یمن کے اندر ہے اور دوسرے تمام ملکوں میں اس نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے ایران جہاں پر یہ اپنا پیر پھیلاتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا فوجی تنظیم بناتا ہے حضب اللہ کے طرز پر وہ سب سے پہلے اپنا فوجی تنظیم بناتا ہے پھر ان کو پیسہ دیتا ہے ان کی جو ہے اقلی برین واشنگ کرتا ہے اس کا کام یہی ہے یہ خمینی تنظیم جب سے قائم ہوئی ہے اس کی حکومت جب سے آئی ہے اس کا کام یہی ہے کہ عالم اسلام کے اندر شیعہ تنظیموں کو پھیلہ دیا جائے اس کے بعد وہاں بغاوت کرائی جائے اخوانیوں سے مل کر کے اس کا کام یہی ہے یہ لوگ پورا کا پورا ساتھ دیتے ہیں یہ اخوانی جتنے ہیں عرب کے اندر یہ سب ایرانی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں ایران جہاں جہاں ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر اس کو کہیں نہیں پروموٹ کرتے ہیں اس کو کہیں نہیں پھیلاتے ہیں نہ کہیں آنے دیتے ہیں میڈیا میں نہیں آنے دیتے ہیں احواز میں کیا ظلم ہوتا ہے کوئی نہیں دکھائے گا یہ حوسی یمن کے اندر اہل سنت مسلمانوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں جہاں جہاں ان کی ابھی قبضہ ان کا قبضہ ہے ان کی حکومت ہے یہ کہیں نہیں دکھاتے ہیں ایران کی جو ملیسیائیں ہیں مسلح تنظیمیں ہیں عراق کے اندر اور سیریہ کے اندر کیسے سنی مسلمانوں کو زبع کرتے ہیں یہ کبھی نہیں میڈیا میں آنے دیتے ہیں حماس جو کی غزہ کے اندر فلسطین میں ان کی تنظیم ہے وہ لوگ وہاں کے سنی مسلمانوں پر کتنا ظلم ڈھاتے ہیں حماس جو اخوانی اور جو سیاہ ایرانیوں سے ملے ہوئے ہیں وہ لوگ انہیں اسلحہ دیتے ہیں سنیوں کو مارنے کے لیے اسرائیل پر کبھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف دو بدو ہو کر کے نہیں لڑائی کی ہے فلسطینی عوام کو بچوں کو بوڑوں کو بھیجتے ہیں جبردستی بھیجتے ہیں لیکن اپنا جو فوج بنا کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ صرف نمائیس کے لیے ہے دکھاوے کے لیے ہمارے پاس فوج ہے اس کے ذریعے سے وہ چندہ بٹوڑتے ہیں عالمی اسلام کے اندر ایک آج پٹاخہ پھیک دیں گے تاکہ اسرائیل حملہ کرے اور دس بیس گھر کو تباہ اور برباد کر دے تاکہ اس کو جو ہے ویڈیو بنا کر کے اور پھر عالمی اسلام میں پرچار کریں کہ اسرائیل حملہ کر رہا کبھی ہماس نے کوئی ایسا راکٹ فیکا اسرائیل پر کہ اس سے دو چاری ہودی مر گئے ہوں تاریخ نہیں آپ بتا سکتے ہیں کوئی واقعہ نہیں بتا سکتے ہیں یہ لوگ پٹاخہ پھیک کر کے اندر بل میں گھس جاتے ہیں اس کے بعد اسرائیل بمباری شروع کر دیتا ہے اور بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں کون مرتا ہے فلسطینی عوام مرتی ہے وہ ایک طرف یہودیوں سے بھی ماری جاتی ہے اور دوسری طرف ان ہماسی تنظیموں سے بھی ماری جاتی ہے دونوں کے اندر پس رہی ہے وہاں کے مظلوم قوم جو ہے وہ فلسطینی عوام ہے اور وہاں پر یہ اخوانی جو حکومت کر رہے ہیں یہ لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں ان پر تو ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس مائنڈ کے ہیں کس خیال کے ہیں یہ لوگ بات کریں گے تاغوتی نظام تاغوتی نظام یہ تاغوتی نظام کا پروپیگنڈا جو کیا ہے سید نودودی نے کیا ہے تاغوت قرآن میں جہاں بھی آیا ہوا ہے وہ کفر کے بدلے میں آیا ہوا ہے کفر کے معنی میں آیا ہوا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ توحید کی طرف بلائیں اور تاغوت کا انکار کریں کفر کا انکار کریں مطلب کیا ہے تاغوت کا انکار کریں مطلب کفر کا انکار کریں کفر کے مقابلے میں ہے اور ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بت ہے اور اس طرح سے اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں تاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اگر کی جاتی ہے اسے تاغوت کہتے ہیں ان لوگوں نے مسلم حکمرانوں کو تاغوت ثابت کر دیا یہ اسطلعہ مسلم حکمرانوں پر فٹ کرنا یہ اسطلعہ اس زمانے سے پہلے کبھی نہیں پائی جاتی ہے ان لوگوں کی یہ اسطلعہ ہے جو یہ تاغوت کہتے ہیں اور حاکمیت تو میں نے بتایا ملوکیت کی جہاں تک بات ہے ان کی ملوکیت کیا بلا ہے آخر کیا ملوکیت کوئی بری چیز ہے اسلام کے اندر جو نظام حکمرانی ہے نظام حکمرانی کیا ہونا چاہیے نظام حکمرانی صحابہ سے زیادہ آئیڈیل ہمارے لئے اور کوئی نہیں ہے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں ملوکیت کی مضمت کی گئی ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نبوت کے بعد خلافت رہے گی تیس سال تک جب تک اللہ چاہے گا اس کے بعد ملوکیت آئے گی اس میں کچھ رحمت والی ہوگی اور کچھ ظلم والی ہوگی پھر اس کے بعد یہ ملوکیت اللہ تعالی جب تک چاہے گا جب تک رہے گی پھر اس کے بعد علا منحاج النبوہ خلافت قائم ہوگی مطلب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے جب وہ چاہے گا قائم کرے گا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم حکومت قائم کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکومت قائم کرنے کے لئے کوشش کی حکومت میں اگر بتاؤں اقتدار حکومت بادشاہت یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے اللہ تعالی نے بنو اسرائیل پہ فضیلت بتائی ہے احسان جتایا ہے کہ ہم نے تم کو بادشاہت دیا بہت سارے انبیاء اسے ہوئے جن کو ہم نے بادشاہ بنایا حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا حضرت دعوت کو بادشاہ بنایا یوسیٰ بن نون کو بادشاہ بنایا بہت سارے انبیاء ہیں ہم نے بادشاہ بنایا بادشاہت عطا کی یعنی بادشاہت دینا یہ فضلت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور خود ایک جگہ ہے اللہ مالک الملک تو اتی الملک منتشاو تو از منتشاو تو ذل منتشاو اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے تو بادشاہت دینا و تنزی الملک منتشا اور بادشاہت چھین لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالی جس کو بادشاہت دے کر کہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا چھین لیتا ہے اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت ساری بادشاہتیں قائم تھی کیا اللہ کے رسول نے سب بادشاہوں کو جو لیٹر لکھا خطوط لکھے ان میں کسی خط میں یہ ثابت ہے کہ تم کو بادشاہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ بادشاہ صحیح نہیں ہے کہیں نہیں ثابت ہے آپ نے سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ اسلام قبول کرلو بادشاہت بادشاہت کا نام تک نہیں ذکر آئے اسلام قبول کرلو اگر اسلام لے آوگے تو سلامت رہوگے اور اگر اسلام قبول نہیں کروگے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین تمہارا فیصلہ کرے گا وَالسلامُ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْحُدَى اور سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے تو اللہ کے رسول نے سارے بادشاہوں کے پاس لیٹر بھیجا بلکہ بعض میں تو یہ سراحت ہے کہ تم اسلام قبول کرلو تمہیں تمہارے علاقے کا حاکم بنا دیا جائے گا تم وہی جس حکومت پر اور اقتدار پر ہو تم رہوگے ویسے ہی تم اسلام قبول کرلو آپ نے بادشاہت کو جیسا کہ میں نے بتایا حبسہ کا جو بادشاہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ عیسائی تھا آپ نے اس کی فضیلت بتائی اور کہا وہ بہت نیک ہے بہت صالح ہے عبدالن سوالے کہا اس کا اور کہا اس کے پاس چلے جاؤ اس کے پاس ظلم نہیں ہوتا ہے چنانچہ لوگیں ہجرت کر کے حبسہ چلے گئے اس کے پاس تو ملوکیت کی اللہ کے رسول نے کہیں مضمت نہیں کی ہے ہاں یہ بتایا ہے کہ ملوکیت دو سرے سے ہوتی ہے بعض ملوکیت ہوتی ہے اس کے اندر ظلم ہوتا ہے اور بعض ملوکیت ہوتی ہے اس کے اندر رحمت ہوتی ہے تو صحابہ کرام نے چھوڑا نہیں آپ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر ظلم ہو تو ہم کیا کریں اسے موقع پر تو آپ نے کہا سبر کرو یہاں تک کی ہاؤس پر مجھ سے آ کر کے تم لوگ ملو گے سبر کرو آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بادشاہ عیسیٰ ہو جو ظلم کرے تو اس موقع پر کیا کرنا بغاوت کرنا اللہ کے رسول نے بتا دیا سبر کرنا اور دیکھئے صحابہ کرام کی زمانے میں سب سے بڑے آئیڈیل اور اسوا اور نمونہ ہمارے لئے صحابہ کرام کی زندگی ہے صحابہ کرام نے صحابہ کرام کی ایک لمبی زندگی رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے سیدنا معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ پورا آپ کو پچاس سال کا زمانہ ملے گا گیارہ ہجری سے لے کر کے ساٹھ ہجری تک کتنا سال ہو گیا پچاس سال ہو گیا پچاس سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی حکمرانی کی صحابہ کرام نے کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے یزید بن معاویہ زہر سی بات ہے وہ تو صحابہ تھے نہیں تو صحابہ نے یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک صحابہ نے چاہیں وہ سیدنا او بقر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہوں ان سارے لوگوں نے کس طرح سے حکومت کی ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں تک ابو بقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے اشارے موجود تھے جن کی روشنی میں صحابہ کرام نے فیصلہ کر لیا کہ یہی حقدار ہیں ان کے علاوہ اور کوئی حقدار نہیں ہے خلیفہ بننے کے مستحق ابو بکر ہی ہیں اس طرح سے ان کو سب لوگ بنا لیے اور اس کے بعد جہاں تک یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ ان کے لئے ایسے نصوص موجود تھے اللہ کے رسول کی طرف سے اور خود قرآن میں کچھ نصوص تھے ان کے تعلق سے تو سرائی اعتبار سے صحابہ نے سمجھا کہ بھئی ان سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں چنانچہ صحابہ میں اگر کہا جائے کہ سب سے افضل صحابہ میں سے کون ہے تو سب سے پہلے یہی کہا جائے گا ابو بکر ابو بکر سب سے افضل ہیں ظاہر سے بات ہے جب سب سے افضل وہی ہیں تو وہی مستحق کے خلافت ہیں اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے ان کو کس طرح سے بنایا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ان کو چوائز کر دیا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد عمر ہوں گے خلیفہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خلیفہ اپنی زندگی میں کسی کو چوائز کر لے کسی کو منتخب کر دے کہ میرے بعد یہ فلا جو ہے خلیفہ بنے گا میں اس کو سب سے اچھا کہت سمجھتا ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خلیفہ اپنی زندگی میں کسی کو بتا دے کہ بھئی ان کو خلیفہ بننا ہے میرے بعد خلاص سب لوگ مان جائیں گے یہ دوسرا طریقہ ہے اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا چھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی کہا بھائی دیکھو یہ چھے لوگ ہماری نظر میں ہیں انہی لوگوں میں سے کسی ایک کو بنا لینا انہی لوگوں میں سے اب دیکھئے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے دونوں طریقے کو تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیا انہوں نے دیکھا کہ ہماری نظر میں یہ چھے افضل سکسیتیں ہیں تو ان چھے لوگوں کو ایک دو تھے نہیں چھے لوگ ان کی نظر میں تھے یہ بھی افضل ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے جیسے اب ابو بکر کو افضل سمجھ کر کے سب لوگ بنا لیے تو ان کی نظر میں وہ چھے سکسیتیں جو تھی افضل تھیں اور وہ سب اثر مبچھرہ میں سے تھے تو ان کو چن دیا اس کے بعد ابو بکر نے کیا کیا تھا انتخاب کیا تھا کیے بھئی ہمارے بعد یہ رہیں گے لیکن یہ انتخاب کا حق ابو عمر نے اپنے پاس نہیں رکھا ان چھے میں سے کسی ایک کو کہہ دیا کہ یہی چھے اختیار رکھتے ہیں انہی چھے میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے اور انتخاب کرنے کا حق جو ہے یہی چھے لوگ رکھتے ہیں یعنی انہی چھے میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو تنازل اختیار کر لیں گے اور انہی چھے میں سے کوئی نہ کوئی ایک کو بنائے گا چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کو یہ اختیار دیا گیا کہ یہ جس کو چاہیں گے خلیفہ بنا دیں گے تو عبد الرحمن بن عوف نے کس کو حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا پہلے کے معاہدہ کیا حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے کہ تم دونوں میں سے میں کسی ایک کو خلیفہ چنوں گا اگر میں نے ان کو چن لیا تو تم کو ماننا پڑے گا اور اگر ان کو چن لیا تو ان کو ماننا دونوں نے اقرار کیا کہ صحیح مانیں گے تو کہا کہ ٹھیک ہے عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کرتا ہوں تو سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کیا اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کیا دوسرے نمبر گئے پھر اس کے بعد محضر نبوی کے اندر سارے لوگوں کو بلایا گیا سب لوگ بیعت کی ہیں تو یہ ایک تیسرا طریقہ تھا حضرت عثمان جو خلیفہ بنے ایک تیسرا طریقہ آیا سامنے ہمارے اب دیکھیں حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں کیسے ان کو بنایا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے بلوائی آ کر کے خارجی آ کر کے بغاوت کر کے اور پھر اس کے بعد سہید کر دیتے ہیں کیسے کس ہنگامے کے طور پر سہید کرتے ہیں بہت ہی وہ دردناک واقعہ ہے ایسے پر خطر موقع پر کسی نہ کسی کو حاکم ہونا خلیفہ ہونا ضروری ہوتا ہے ہنگامی طور پر اس وقت مدینہ کے اندر دیکھا جاتا ہے تو یہ ہے کہ حضرت علی کی سقسیت سب سے افضل سقسیت ہے ان کو ہنگامی طور پر بنا دیا جاتا ہے تو یہ ہنگامی صورتحال میں فٹا فٹ جس کو دیکھو کہ کون اچھا ہے اس کو خلیفہ بنا لو پھر اس کے بعد باقی لوگ جہاں جو تھے سب لوگ جو ہی قرار کر لے اگر اس کے بعد حضرت علی سے افضل کوئی نہیں ہے حضرت عثمار کے بعد ان کی سہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنا لیا گیا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چوتھا انداز ہے خلیفہ بننے گا پھر اس کے بعد دیکھئے حضرت حسن بنتے ہیں خلیفہ ان کو کیسے بنا جاتا ہے حضرت علی کی بھی وفات ہو جاتی ہے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے ایک خارجی آ کر کے شہید کرتا ہے وہ کہتا اس وقت جو بڑے بڑے کافر ہیں وہ علی ہیں عمر بن آس ہیں معاویہ ہیں یعنی جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو کافر یہ مانتے تھے خارجی خارجی جو تھے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے تھے قرآن کا کاری سمجھتے تھے حدیث کا سب سے بڑا جانکار سمجھتے تھے اپنے آپ کو ان لوگوں نے کس کو کافر کہا جو بڑے بڑے جانسار صحابہ تھے ان کو کافر کہتے تھے کہ سب سے بڑے کافر تو یہی لوگ ان کو مارو وہ لوگ نکلے تھے تینوں کو مارنے کے لیے عمر بن آس کو مارنے کے لیے معاویہ کو مارنے کے لیے علی کو مارنے کے لیے لیکن وہ دونوں بچ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ مارنے میں کامیاب ہوئے ان کے بعد خلیفہ کون بنا حضرت حسن بنے کیسے بنے خلیفہ لوگوں نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو بنا دیا جائے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے حضرت علی نے جب وہ زندہ تھے تو ان سے پوچھا گیا تو کہا میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا لوگوں نے کہا حضرت حسن کو بنا دیں کہا تم لوگوں کی مرضی ہوگی تو بنا دینا تو لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا چنا لیکن یہ الگ ایک حساب سے تھی حضرت حسن کون تھے جو پہلے خلیفہ ہے اس کے بیٹے تھے خلیفہ کے بیٹے تھے خلیفہ کے خاندان کے تھے جسے ہم وراست کہتے ہیں موروسی کہتے ہیں چاہے خلیفہ خود چنے یا کوئی دوسرا چنے بہرحال وہ موروسی ہی ہے کیونکہ خلیفہ کا بیٹا ہے وہ ورسہ سلیمان داودہ حضرت سلیمان داود کے وارث بنے تکی نہیں بنے تھے ظاہر سی بات ہے بیٹے تھے ایسے ہی حضرت حسن وارث بنے کس کے حضرت علی کے خلافت میں حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے یہ بھی ایک طریقہ ہے کوئی حضرت نہیں ہے یہ جو بولتے ہیں موروسی 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 اوروسی کچھ نہیں ہے اسلام میں اگر اپنے ہی خاندان میں اپنا ہی بیٹا اگر حقدار ہے مناسب ہے تو بنایا جا سکتا ہے اور صحابہ نے بنا کر کے دکھایا حضرت حسن کو یہ کوئی غلط نہیں ہے اگر اپنے خاندان میں اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ حقدار ہے حاکم بننے کا ہمارے بات تو بنا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر اقتدار کی صلاحیت ہونی چاہیے اس لائق اسے ہونا چاہیے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ موروسی اوروسی یہی لوگ مشہور کر رکھے ہیں یہ لوگ بھول جاتے ہیں ادھر کہ ہم اگر موروسیت کو بیچ میں لا کر کے ہم بادشاہت کو بدنہم کر رہے ہیں تو یہ موروسیت کیا حضرت سلیمان علی اور حسن پر لاغو نہیں ہو رہی ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں موروسیت موروسیت کوئی چیز نہیں ہے اگر نااہل ہے اس وقت موروسیت برا ہے اگر بیٹا یا اپنا کوئی خاندان کا اگر نااہل ہے اس کو بنایا جاتا ہے تو یہ برا ہے کوئی بھی اگر نااہل ہے چاہاں اپنے خاندان کا ہو یا کوئی بھی ہو تو یہ غلط ہے لیکن اگر اہل ہے اس کا حاکمیت کا اہل ہے حکومت کرنے کا اہل ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو اپنے خاندان کا ہو یا کوئی بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں بنا سکتے ہیں ہمارے سامنے مثال موجود ہے